ہیلو دوستو بی وائزن ویلڈی چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو جس کمپنی کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں بہت ہی شاندار کمپنی ہیں دوستو بہت ہی زبردست کمپنی ہیں بہت ہی زبردست بزنس ہے اور یہاں پر دوستو اس کمپنی میں ایک اور بڑی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے تو جی ہاں دوستو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں دیمرجر کے ریگارڈن یہاں پر دوستو خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے انیس اگست کو دوستو یہاں پر بورڈ میٹنگ ہے جس میں یہاں پر یہ جو دیمرجر ہے کنسیڈریشن میں آ سکتا ہے ہو سکتا ہے اپروف ہو جائے تو جی ہاں دوستو اگر یہ اپروف ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں شیئر ہولڈرز کے لیے دوستو کافی بینیفیشل یہ نیوز ہوگی کافی دوستو پوزیٹیو نیوز ہوگی کیونکہ دیمرجر دوستو اپنے آپ میں ایک بڑا ایوینٹ ہے اور کہیں نہ کہیں بزنس کے لیے دوستو کافی اچھا ہوتا ہے کیونکہ ہوتا گیا ہے دیکھیں اگر ایک بزنس ہے اس میں اگر دو بزنس ہیں اگر اس کو دیمرج کر دیا جاتا ہے ایک بزنس کو الگ کر دیا جاتا ہے از اینڈیپینڈنٹ کمپنی یہاں پر بنا دیا جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اس پر فوکس بڑھ جاتا ہے اور فوکس بڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے اس میں اور زیادہ ہم کو ایفیشیانسی آتے ہوئے دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر میں آپ کو ایکزامپل دوں دیکھیں اگر ایک ایکزامپل میں دوں آپ کو جیسے جیسے جو بیلینٹ انگریو آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی لانچ کمپنی ہے جو بیلینٹ لائیف سیانسیس دوستو اس کا دیمرجر ہوا رہا آج آپ دے سکتے ہیں دیمرجر کے بعد کتنا زبردست ہم کو ایک وہاں پر گروتھ آتے ہوئے دیکھنے کو ملا recently دوستو listed company ہے recently اس کا IPO آیا ٹھیک ہے گلین مارک لائپ سائنسز کا جی ہاں دوستو گلین مارک فارما سے ایک کی سبسیٹری ہے اور یہاں پر ایک independent company اس کو IPO میں لانچ کیا گیا اور آپ دیکھیں گے تو ابھی حالہ کی listing اتنی اچھی نہیں ہوئی لیکن long term میں جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہیں نہ کہیں یہ company میں دوستو اچھا کرتی ہوئے نظر آئے گی اور company کا نام میں آپ کو بتا ہوں دوستو کیا ہے تو جی ہاں دوستو company کا نام ہے rt industries اور آپ کو یاد ہے دوستو پچھلے سال 2019 میں یہاں پر دوستو demerger ہوا تھا rt surfactant کا بھی اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں rt surfactant بھی کتنا اچھا performance کر رہے تو اگر یہاں پر دوستو کوئی spin-off business ہے جو کوئی you know demerge business ہے تو definitely وہ اچھا کرتا ہے اگر management اچھا ہے rt group rt group company belong کرتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں company بہت ہی زبردست ہے demerger ہونے کے بعد یہاں پر دوستو ان کا جو pharma کا business ہے اس کو demerge یہاں پر کرنے کا جو ہے یہ سوچ رہے ہیں consideration میں لا سکتے ہیں pharma کا business ان کا demerge ہو جائے گا کیونکہ mainly دوستو یہ chemical company ہے rt surfactant جو rt industries ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے تو یہ ایک chemical company کیونکہ ان کا جو 80% revenue ہے دوستو وہ chemical سے ہی آتا ہے جو remaining 20% ہے وہ pharma جو ہے ان کے business سے آتا ہے اور pharma کا دوستو ان کا business کافی growing ہے اگر یہ demerge ہوتا ہے تو definitely اس میں بھی efficiency آ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ساری جانکاری آپ کو دوں گا کیوں یہاں پر دوستو یہ beneficial ہے کیا ہمارے لئے فائدہ ہوگا shareholder جو rt industries میں shareholders ہیں ان کے لئے کیا فائدہ ہوگا تو ویڈیو کو بینا skip کریں دیکھے گا تاکہ دوستو آپ کو پوری information مل پائے آدھیا دوری information لیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ یہاں پر آپ update miss کر دیں تو ویڈیو informative لگے تو definitely دوستو ایک like تو ہمیں آپ سے کرتے ہیں جو کہ اتنا effort ڈال کے اگر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو ایک like کر کے increase ضرور کیجئے اور چینل کو subscribe کر لیجئے اسی پرکار کے بہترین and informative content کے لیے تو چلی company کے بارے میں دوستو تھوڑا سم جانتے ہیں اس کے بعد میں آگے کی باتیں آپ کے ساتھ کروں گا تو جیسا کی دوستو آپ کو پتا ہوگا اور اس company کے بارے میں آپ کے ساتھ میں ایک بار نیچلے اس طرح پر بھی آپ کو یہاں پر recommend کر چکا ہوں پھر آپ کو یہاں پر بینزین یہ دو product ایسے ہیں دوستو جس میں یہ top 3 players میں آتا ہے آرتی industry ساتھ ایک nitro floro یا nitrotoline آپ کہہ سکتے ہیں اس میں بھی دوستو یہ ایک lotha manufacturer ہے انڈیا میں جہاں پر value chain میں یہ manufacturing کرتا ہے تو کافی زبردست company product ہے and reach ہے آپ دیکھ 16-0 liquid discharge plants ہے جو ECG یہاں پر parameters کو fulfill کرتے 7,000 employees ہیں آپ دیکھیں strong R&D capabilities ہیں and pharma بھی بزنس دوستو دھیرے دھرے یہاں پر کافی اچھا بزنس یہ بھی growth trajectory میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور جو ان کے دوسر products ہیں across various products جہاں پر جو ہے largest manufacturer ہے یہ انڈیا میں بات کروں تو اس derivative کی تو آپ سمجھ سکتے ہیں pharma business میں بھی ان کے پاس ایک product ہے جس پر leadership ہے manufacturing کی terms بات کریں and specialty chemicals میں تو ہے دوستو leader اور میں آپ پر کچھ اور details دینا چاہوں گا دیکھئے ضروری ہے یہ details جان well diversified across multiple dimension تو ان کے diversified product range ہے pharma کی بات کریں تو significant growth ہم recently دیکھنے کو ملی ہے ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا وہ الاب data دکھاؤں گا strong return profile despite significant capex strong focus on R&D thrust sustainability well placed to benefit from industry tail winds تو یہ ساری information آپ کمپنی کے بارے میں دیکھئے performance کے بارے میں بتاتا ہوں اب جو ان کے دو business ہے ایک specialty chemicals کا ہے دوسرا pharma کا ہے جیسے میں آپ کو بتایا یہ specialty chemicals company ہے کیونکہ ان majority of revenue 80% specialty chemicals سے آتا ہے remaining 20% pharma سے آتا تو یہ demerge ہو جائے تو definitely focus کافی رائے گا management کا اور یہاں سے growth اچھی خاصی ہم کو دکھا سکتا ہے اور اگر میں آپ کو دوستو یہاں پر بتانا چاہوں ان کے projects کے بارے میں دیکھئے FI 19 سے FI 23 تک تو already operationalized ان کے projects ہیں FI 21 میں تو آپ دے سکتے ہیں chlorination unit at dhagadia already operationalized ہے and agrochemical intermediates and specialty chemicals جو ان کی units ہیں وہ operationalized ہیں and دیکھ سکتے ہیں جو new research انہوں نے technology set up کیا تھا نوی ممبئی میں وہ بھی انہوں نے set up کر لیا ہے اب اگر بات کر FI 23 کی تو آپ دیکھئے دوستو ابھی میں آپ management کا guidance بھی بتاؤ تھوڑی unit ہے WAPI میں اس کا expansion یہ کرتے ہو دیکھ نے کو مل سکتے ہیں FI 23 میں expansion asset restoration sustainability initiatives etc unit of long term contract at the age unit of third long term contract at zaghari تو یہاں پر دوستو ان کے long term contracts بھی ہیں customer کے ساتھ تو آپ سمجھ سکتے ہیں revenue visibility یہاں clearly clearly نظر آتی اگلے 5 سال میں r3 industry definitely growth ہم کو دکھا سکتا ہے and بات کریں دوستو 3 long term contract ملے سے جس میں سے 1 unfortunately cancel ہو گیا لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو ملتی پرپس پلانٹ یہ launch کرنے والے ہیں and ساتھ ساتھ کچھ نیو range of value added products یہ یہ launch کرنے والے ہیں custom manufacturing opportunities یہ تلاش کر رہے ہیں جہاں پر cramps business بھی قدم رکھنے والے ہیں ساتھ ساتھ کچھ بڑے innovators جیسے جو MNCs ہیں ان کے ساتھ بھی دوستو ہو سکتا ہے ہم کو tie-up دیکھنے کو ملے and new range of pharma and api intermediates میں expansion کرنے والے ہیں تو definitely دوستو یہاں پر management ہے کافی aggressive ہے growth کو لے کر اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے growth guidance دیئے چلی میں آپ بتاتا ہوں کیا management نے بولا ہے دیکھیں conference call highlights سہیے پچھلے quarter کی تو انہوں نے guidance دیئے دوستو 25 سے 35 percent in fi growth 30 to 40 percent growth in fi 23 for both segment mtlab ki api pharma and chemical ambitious target to achieve 1.7 to 2x revenues and paid by fi 24 and 2.5 times to 3.5 times of revenues to آپ دیکھ سکتے ہیں ambitious target dv kpex ki bade to fi 21 me 1300 crore ka capex in n n kiya tha fi 22 or 23 me kari 1500 crore ka capex ha kari 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 24-27 تو آپ دے سکتے ہیں دوستو future کے کے پیس بھی یہاں پر یہ already expect کر رہے ہیں تو کافی زیادہ دوستو ایک promising چیز ہوتی ہے یہ management سے کہ ان کو پتا ہے growth یہاں پر آنے والی ہے اس کے لیے already کے پیس مطلب کی جو capital expenditure ہے انہوں نے already یہاں پر expect کر رہے ہیں already یہاں پر line up کر دیا ہے جہاں پر یہ قریب fluorotoline اور photochlorination کی جو other downstream products ہیں دوستو اس میں بھی یہاں پر یہ enter ہونے جا رہے ہیں اور آپ دے سکتے ہیں قریب maintenance capex ان کا قریب دوستو سے 200 کروڑ کا ہوگا تو یہ ساری چیزیں دوستو ایک promising چیزیں لگتی ہیں management دوستو یہاں پر جب اتنا aggressive ہو تو یہاں پر definitely ایک positive چیز ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک negative چیز بھی دوستو یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ دیکھیں کافی aggressive ہیں یہ capex میں تو اتنا زیادہ capex کریں گے تو definitely تھوڑا سے یہاں پر دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ تھوڑا سے ہے پر debt بھی ہم کو بڑھتا ہو دیکھنے کو مل سکتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ قریب ابھی تو manageable debt ہے جو ہے debt to equity debt to equity ratio ہے one سے کم ہے تو ابھی ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے capex یہ کریں تو debt to equity ratio تھوڑا سا اوپر چلا جائے لیکن اس کی بات کریں تو rt group دوستو کافی زیادہ financially strong ہے robust ان کا financial performance ہے پچھلے پہلے کے past years پہ بھی انہوں نے کئی capex کیا ہے لیکن آج آپ دیکھیں گے تو still آپ دیکھیں گے تو roc roe آپ کو یہاں پر return on capital employed مطلب جو capital employed کر رہے ہیں اپنی business میں اس سے کتنا return ہی generate کرتے ہیں تو ابھی آپ کو تھوڑا کم دیکھنے کو ملے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ آگے آنے والے 3 سے 4 سالوں میں آپ کو ان کے return ratios بھی بڑھتے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے 33,000 crore کا market cap ہے promoter holding اچھی ہے free cash flows ابھی negative ہیں کیونکہ کافی زیادہ capex انہوں نے recent year میں کیے ہیں آگے جو ہیں already lined up ہیں لیکن اگر آپ return دیکھیں گے 5 سال 10 سال 3 سال کے تو زوردہ cajr سے یہ company grow ہم کو کرتی ہوئی دیکھنے کو مل رہی ہے اور ان کا جو pharma business دوستو وہ بھی جو ہے backward integrated ہے تو یہ بھی کافی positive چیز ہے اس کے لیے تو definitely demerger کے بعد یہاں پر دوستو ہم کو ایک positive آتا ہوا دیکھنے کو ملے گا آپ دیکھیں FIIs نے اپنی لگاتار holding 2018 سے لگاتار یہاں پر بڑھائی ہے جو کی promising چیز ہے اور یہاں پر تھوڑے سے promoters آپ کو کم ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ انہوں نے QIP بھی کیا تھا دوستو آپ کو پتا ہو QIP کیا تھا انہوں نے اور اس کے وجہ سے آپ کو تھوڑا سے یہاں پر FIIs کے stake بڑھتے ہو دیکھنے کو ملیں گے promoters کے کم ہوتے ہو دیکھنے کو ملیں گے BIS بھی اچھا خاص ہے اس میں invested ہے اور recently ان کے number آئے تو آپ کو پتا دوستو number بہت ہی شاندار تھا year on year quarter on quarter sequential basis پہ year on year net profit بھی آپ دیکھیں گے تو بہت ہی زبردست net profit پہ growth تھی and سب سے بڑیہ بات دوستو profit margins آپ دیکھیں یہاں پر لگاتار maintain کر کے چل رہی ہے company اتنا زیادہ کیپیکس کرنے کے باوزود اگر profit margin یہاں پر maintain ہے تو یہ بہت ہی positive news یہاں پر نکل کے سامنے آتی ہے rt industries کے regarding overall بات کریں company دوستو بہت بڑیہ ہے demurgeon یہاں پر ہو سکتا ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ demurgeon اگر ہوگا اگر ان کا pharma کا business الگ ہوتا ہے تو ہم کو کیا ملے گا یہ rt industries میں ہم یہاں پر already invested ہے تو ہم کو کیا ملے گا تو جیسا کہ دوستو آپ کو dھیان ہو rt surfactant میں بھی ہوا تھا حالکہ میں invested نہیں تھا اس time مجھے یہاں پر dھیان نہیں کتنا ملا تھا لیکن i think per 10 equity shares پہ ایک equity share یہاں پر ملا تھا shareholders کو اور جو بھی اس میں invested تھے اس time جن کو ملا ہے please comment کر کے بتائیے گا تاکہ ہم کو بھی ہاں پر information ملے کتنے fractions میں یہاں پر share a lot ہوں گے اگر یہاں پر جو ان کا rt جو pharma business ہے اگر ڈیمرز ہوتا ہے تو کتنے shares یہاں پر ان کو ملیں گے shareholders کو کیا eligibility ہے please comment کر کے بتائیے گا تاکہ ہم کو بھی knowledge ملے i think her 10 equity share پہ ایک share ملا تھا rt surfactant کے shareholders کو جہاں تک میں ان کو جھان ہے تھوڑا سا میں نے پڑھا بھی تھا اس کے regarding میں آپ کو بتا رہا ہوں تو comment کر کے بتائیے گا اگر آپ all time invested تھے تو آپ کو کچھ یہاں پر fraction میں shares ملے تھے تو یہ ہو سکتا ہے دوستو یہاں پر ratio آپ کو جو ہے مل سکتا ہے اب بات کریں کیا آپ کو buying کرنی چاہیے تو دوستو میں پھر کہنا چاہوں گا buying آپ کر سکتے لیکن long term کا نظریہ ہے تو current market price مان لیجی آپ 10% allocation دینا ہے تو 2% allocation آپ دے سکتے ہے لیکن یہاں پر bulk buying مت کیجئے کیونکہ valuations ابھی کافی زیادہ ہیں آپ دیکھیں 200 day moving average سے share کتنا اوپر چل رہا ہے اپنے 50 day moving average سے کتنا اوپر چل رہا تو valuations تھوڑ سی ہاں پر premium ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ company میں growth ہے company management kافی aggressive ہے and growth guidance بھی اچھی دی گئی تو اگر آپ invest کرنا چاہتے ہیں تو current market price پر اتنا پیسا لگائیے گا تاکی آپ پاس اتنا کر پائیں آپ کا average ہو پائے اگر آپ کو buy کر na ہے تو 10 share لینے ہے تو 2 share لے سکتے ہیں باقی آپ ایک بھائی اس بھائی مل گئی ہوگی ہے بھائی بھائی